تو اسی ہفتے میں ایک دن معمولات کے لیے ایک دن کے اتمام کرنے اور وہ جمعے کے دن ہیں جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعے کے دن ہوئی اور ان کے جسم میں جو روح پھوکی گئی وہ بھی جمعے کے دن جمعے کے دن ان کو جنت سے سبین پہ اتارا گیا اور فرمایا کہ افضل الائیام ہے تمام دنوں سے افضل ہیں تمام دنوں کا سردار ہے سید الائیام ہے خیر الائیام ہے آزم الائیام ہے فرمایا کہ یوم الفطر اور یوم الازحا سے بھی بڑا دن ہے ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ میں ایک دن ایسا اطاف کرنا آتی ہے تو ایک دن جو جمعے کے دن ہوتا ہے اس میں چند باتوں کا اتمام کر لیں ایک تو یہ کہ سورہ کاف کی تلاوت کر لیا کریں کتنی دیر لگتی ہے اس سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے قدیشری میں آتا ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے نور ہے دروشی قصص سے پڑھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جمعے کے دن افضل الائیام ہے تو مجھ پہ قصص سے دروشی پڑھا کر دیشری میں آتا ہے کہ جبکہ آدمی دروشی پڑھتا ہے دور سے پڑھتا ہے تو فرشتہ وہیں سے پڑھتا ہے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہ یہاں سے پڑھتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں وہ آپ کا اور آپ کے اببا کا نام لے کر دروشی پڑھنے والے کا نام لے کر اس کے والد کا نام لے کر کہ فلان ابن فلانے اب آپ پر دروشی پڑھا یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارا نام وہاں اپنی بڑی بارگاہ میں لیا جائے دوسرا کام ہے دروشی پڑھیں تیسرا جمعے کے دن جلدی جانا جمعے کی نماز کے لئے اور اثر مغرب کی درمیان دعا کا اعتمام کرنا سعادت الاجابہ اثر مغرب کی درمیان اور تیسرا جو وہ ہے وہ مہانہ ہے اور مہانہ میں اس میں جو ہفتے میں ایک دن کا میں نے بتایا تو پیر اور جمعیرات کے روزے بھی رکھ سکیں تو بڑی اس کی مسئلہ اور یہ جو مٹاپا شروع ہے خود اس کا علاج بھی ہو جائے گا